بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو این ادھر ولوگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی آپ سب خیرت سے ہیں تو یہاں پہ یہ سب سے پہلے جی میں کھانے لگی ہوں اپنا پورج اور میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ بسیکلی اندر ہیں ٹو وی ٹا بکس ہیں ورم ملک ڈالا ہے میں نے اور ایک ایپل ہے اگر آپ چاہیں تو ہاف ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہے چیا سیڈز جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویٹ لوس کرنے کے لیے اور ویسے بھی چیا سیڈز are very healthy because they are good source of fiber اور اب میں ایڈ کروں گی اس کے اندر ہنی کیونکہ ایسے یہ بلکل پھیکا اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہنی سکپ بھی کر سکتے ہیں جو آپ سب لوگ جی امید کرتے ہیں آپ سب خیرت سے ہیں اور مزے میں ہیں تو جی آج صبح صبح صبحے گھر میں ہی ہوم کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے and you can have a look that anisa is wearing uniform anabia was wearing too but she went completed her sleep that's why i think anabia needs bit more sleep تو اس کے بعد she will join the class as well تھوڑے دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ anisa anabia's session is over so their session is going to start from next month from like inshallah from april so they will join the school again but the days like they are at home they want to do studies at home so anisa ko arsta ki mama i want to wear uniform might be like she is missing the school that's why she is wearing this uniform and she is doing studies with mama but we are behaving like we are in the classroom and we are doing work like student and teacher toh it's been about like it's half an hour we are doing our english subject or iske baad we are going to take a break and we are going to do our breakfast uske baad we are going to watch a small movie to make our mood fresh and after that inshallah we are going to start the class again so we are giving an idea basically to you guys that agar apne if you want to teach your kids at home and if they are like if you want to give them a routine you have to start the class in the early morning like we are going to break time and break time manis or anabia nai nai lagwai hai mehdi or sath-sath dekh rehi hai animated movie or sath hi pher inka plan banah hai beach jane ka to chahi hai mehne ka chale inko lehi chalte hai beach or beach jane ke liye phir ji ham ravanah hooghe hai ghar se sem bhi achcha hai to phir mehne ka chale kiyo na outdoor activity ho jai kyunke outdoor activity ke liye outdoor weather we are very good especially in arab countries the first visit beach 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 mera abhi ko i irada nai 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 ka lakken aniza nabia se rahi nai jah raha nai 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 ہمارا کوئی سپیشل پلان نہیں تھا سنیزہ نابی نے کہا تو میں نے ہزبن سے کہا چلے لے چلتے ہیں ان کو ذرا بیش دکھا دیتے کیونکہ جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو بیش پہ ان کو نہیں لے کے گئے اور پھر ہم لوگ کا پلان ہے کہ جب پوری ایک پکنک کریں گے اور کھانا وانا بنا کے لائیں گے اور اپنے سٹنگ ایریا کا سارا رینجمنٹ کر کے آئیں گے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک پورا ولوگ شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ بیش کے اوپر انجوائے کر سکتے ہیں اور بیش پہ آنے کے لئے آپ کو پتا ہے آپ کے پاس پورا سٹنگ ایریا ہونا اور ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور آپ کو پورا دن سپینڈ کرنا چاہیے لیکن بھی بات آجاتی ہے کہ موسم اچھا ہو اور آپ بیٹھیں کھیلیں کودیں اور بچے خاص طور پر جب نہ آتے ہیں تو پھر انہیں بھوک لگتی ہے تو پھر آپ کے پاس کھانے بینے کا سامان بھی ہونا چاہیے اور آپ خوب انجوائے کریں اور سن سیٹ ہوتا ہوا دیکھیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے ہم لوگ جب آئے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا لیٹے ہیں کیونکہ میں پہلے گئی بھی تھی مال میں وہاں پہ ہم مجھے کچھ شاپنگ ویرہ کرنی تھی اور میں نے جب تک وہ اپنا کام ختم کیا ہے تو ادھر تک شام ڈھل چکی ہوئی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اندھیرہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا ارلی آنا چاہیے تاکہ آپ شام کو سارا اچھا جو خوبصورت سورج ڈھلتا ہوا ویو ہے آپ وہ دیکھ سکیں تو آمیر بھی یہاں پہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ تھوڑا جلدی آئیں اور یہاں پہ آکے سن ڈاؤن کو انجوائے کریں یہاں پہ اصل میں ان کی آواز کلیر نہیں تھی کیونکہ ہم لوگوں نے مائک نہیں پینا ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے سمندر پہ لہروں کا شور ہوتا ہے ونڈ ہوتی ہے تو اس کو جیسے پھر میں ان کی آواز میوٹ کر دیئے کیونکہ کلیر تو آ رہی تھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آنا تھا تو میں نے کہا چلے وائس آور کر دیتی ہوں اور یہاں پہ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ لوکیشن بھی بہت ایزی ہے یہ اجمان بیچ ہے بسیکلی آپ بلکل آپ کو کورنش کی سامنے بیلڈنگ ملے گی اور ویسے بھی آج کل تو نیوگیشن کا سسٹم اتنا آسان ہے کہ آپ گوگل میں نیوگیشن لگائیں اور آپ پھر کہیں پھر بھی پہنچ جائیں میرے جیسی بندی جس کو کچھ بھی نہیں آتا مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھی تو میں پورے اسلامباد میں گاڑی چلایا کرتی تھی ایون کراچی میں بھی تو جس کو لوکیشن کا کچھ پتا نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی یہ ہوتا تھا نیوگیشن پہ آپ نے لوکیشن ڈالی اور اب پھر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پہ مجھے بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور بہت ہی خاموشی اور ایوننگ تھی لوگ جا جکے ہوئے تھے تو جی ان کرتے ہیں آج کا ولوگ یہاں پہ ملتے ہیں ایک نیوگ میں تک کے لیے اللہ حافظ